اسلام علیکم گائز میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یوکے کی ٹرائول نیوز اور انفرمیشن کے ساتھ جس میں کہ ایو سیٹلمنٹ سکین بھی شامل ہے اور اس کے بارے میں انفرمیشن بھی اور جو کہ آج کے حالات چاہ رہے ہیں یوکے کی ٹرائول لسٹ ریڈ لسٹ اور یلو لسٹ اور گرین لسٹ کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جن کو ایو سیٹلمنٹ سکین کے ویزے تو مل چکے ہیں پاکستان میں اور جیسے اور ملکوں میں لیکن وہ بھی اپنے ملک کو ریڈ لسٹ میں دیکھتے ہوئے یوکے میں ٹرائول نہیں کر رہے تاکہ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ گرین لسٹ میں آئے اور ہم پھر ٹرائول کریں میں اس بارے میں آپ کو بلکل یہ مشوہ نہیں دوں گا کیونکہ میں خود یہاں پہ ہوں اور میں سارے پوسیجر سے گزرا ہوں میں آپ کو بتانا شاہ رہا ہوں کہ جو لوگ جو ہیں جن کو تو ویزے ملے ہوئے ہیں یو سیٹلمنٹ سکین کے تو وہ تو بالکل اور جو ڈیپینڈنٹ ویزے ہیں وہ بالکل بھی ویٹ نہ کریں یوکے آنے کے لیے اگر ان کو یوکے آ کے کارنٹین بھی ہونا پڑتا ہے ہوتل میں تو وہ بالکل بھی رائے گا نہ کریں وقت کو ضائع نہ کریں کیونکہ یہ ایسی اپرچونٹی ہے کہ جس کے لیے لوگ جو ہیں وہ کافی لاکھوں لوگ پیسے لگا کے بھی جو ہے ان کو نہیں ملتی اس لئے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے پاس یو سیٹلمنٹ سکین کے ویزے ہیں وہ بغیر کسی دیر کے جو ہے وہ یوکے آ جائیں کیونکہ آنے والے حالات جو ہے وہ اور زیادہ ٹاف ہو جائیں گے اس سال کم از کم پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہیں نکالا جائے گا کیونکہ یوکے کی سب سے بڑی پرورٹی ہے یورپ یورپ کے کئی ملک ہیں جو کہ ابھی بھی یلو لسٹ میں ہیں جو کہ گرین لسٹ نہیں ہوئے ایک ایک کر کے لنڈن یوکے جو ہے وہ ان کو ٹریول لسٹ میں جو گرین ٹریول لسٹ ہے اس میں ڈال رہا ہے اور ان کو بھی بقاعدہ منیٹر کیا جاتا ہے ہر تین ہفتے بعد اب نیکسٹ جو ریویو ہوگا کہ کن ملکوں کو گرین لسٹ میں ڈالنا ہے اور کن لوگ ملکوں کو گرین سے یلو میں ڈالنا ہے یلو سے ریڈ میں ڈالنا ہے وہ چار اگست کو ہوگا تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں دیکھتے ہوئے بلکل بھی اس چیز کی پروانہ کریں کہ آپ وہاں پہ بیٹھیں اور ویٹ کریں کہ جب پاکستان گرین لسٹ میں آئے گا جتنی جلدی ممکن ہو سکے ٹکٹ کروائیں اور یوکے ٹریول کر لیں باقی کارنٹین کے جو خرچیں ہیں اس بارے میں یہ ہے کہ یوکے کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ آپ انسٹالمنٹ میں بھی پیسے جمع کرا سکتے ہیں صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ای یو سیٹلمنٹ سکیم ویزے ہیں یا ڈیپینڈنٹ ویزے ہیں اس میں سٹڈی ویزا اور ورک ویزا شامل نہیں ہے جو کہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر قسم کا ویزا جو ہے اس میں وہ انسٹالمنٹ میں پیمنٹ ہو سکتی ہے ہوتل کارنٹین کی نہیں ایسا بالکل نہیں ہے ای یو سیٹلمنٹ سکیم کے جن کو ویزے ملے ہیں وہ اس اپرچونٹی کو ویل کر سکتے ہیں ان کو تھوڑی سی امانٹ پیے کرنی پڑے گی جیسے آپ وہ لنک پہ جائیں گے تو آپ کو وہ انفرمیشن ملے گی تو میں اس فیلحال تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کے پاس ویزے ہیں وہ بغیر کسی تاخیر کے یوکے ٹرائیول کریں کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے ویزے ختم ہو جائیں اور وہ پھر بعد میں ان کو بہت پریشانی ہو سکتی ہے کیونکہ بعد میں ویزے نہیں مل سکتے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تیس چون آخری ڈیٹ تھی اپلائی کرنے کی اس لئے جن کے پاس جتنے ویزے ہیں وہ ایس سون ایس پاسیبل یوکے ٹرائیول کریں مزید معلومات کے لئے انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً اور انفرمیشن دیتا رہوں گا اور نیوز دیتا رہوں گا انشاءاللہ اور آپ کو لیٹسٹ جو نیوز ہے اسے اپ ڈیٹ کروں گا آپ کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی جو لیٹسٹ نیوز ہے اس کا انتظار کریں بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ سب کا ناصر ہو تینکیو